مال ہوگا ذر ہوگا فرما پہاڑوں میں نکلیں گے کھیت کھلیان ہوں گے منڈی گدام ہوں گے ان کے مویشی ان کے بڑے بڑے بارے ان کے نوکر چاکر اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے بغاوتوں میں ہوں گے نعمتوں میں ہوں گے کھیت کھلیان میں ہوں گے دودھ مکھن کھائیں گے نوکر چاکر ہوں گے جب اللہ کا حق مانگنے لوگ آئیں گے تو ان کو کہیں گے بعد میں آنا بعد میں آنا اہل علم نے لکھا اس کا معنی یہ ہوگا کہ اسائشوں میں نعمتوں میں اللہ کے دین سے اس کے حکم سے غافل ہو جائیں گے پرواہ نہیں کریں گے دولتوں پر گھومند ہے اپنی سلطانیت پر گھومند ہے اپنی ریاست پر گھومند ہے اپنے عہدے پر گھومند ہے ہاں یہ آ جائے مسجد کی چٹاری پر بیٹھے پانچ حق کی نمارک پڑے جمعہ والے دن پہنے آ جائے یہ زکاة ادا کرے چٹی سمجھتا ہے دنیا کی ساری اسائشیں رہتے ملی ہوئی ہوں گی لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے اللہ وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَئِن ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَقَالَ تعالی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ اَنفُسَهُمْ اللہ علیہ وسلم واجب الہترام بزرگو عزیز ساتھیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ بہترین زمانہ ہے خیر القرون قرنی ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور پھر وہ زمانہ ہے جو میرے ساتھ متصل ہے اور پھر وہ زمانہ ہے جو اس زمانے کے ساتھ متصل ہے آپ کا زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ ہے یہ جو بہترین اور خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں تفضیل کا سیگہ ہے بہت بہترین زمانہ ہے مال و دولت کے اعتبار سے نہیں دنیا اور زندگی کی اسائشوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ یہ دمانہ بہترین ہے عقیدے کے اعتبار سے عبادات کے اعتبار سے اطاعات کے اعتبار سے قروبات کے اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے بہترین زمانہ ہے بہترین لوگ وہی ہیں جن کا ایمان بہترین ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کو بہترین زمانہ کہا گیا ہے حالانکہ دنیاوی معاملات میں ان کی قیفیتیں کیا ہیں مسکینی کی زندگی ہے غربت کی زندگی ہے اسائشیں نہیں ہیں خواہشات کو پورا کرنا کو دور کی بات ہے ضروریات زندگی پوری نہیں ہے لیکن کیا ہے علم ہے عمل ہے اطاعت ہے ایمان ہے دیانت ہے امانت ہے سخت اور شدید ترین حالات میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے وہ بیعت کرتے ہیں تو اس بیعت میں یہ شک ہے بَعْيَانَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى السَّمْعِ وَتَّعَتِ فِي مَنْشَتِنَا وَمَقْرِهِنَا ہم اللہ کے رسول سے بیعت کرتے تھے کہ بات کو سنیں گے اور بات مانیں گے نہ فرمانی نہیں کریں گے اطاعت کریں گے حالات تنگی کے ہوں تب بھی اطاعت کریں گے اور حالات آسانیوں کے ہوں تب بھی اطاعت کریں گے ہمارا دل کسی کام کے کرنے کو مانتا ہوگا تب بھی آپ کی اطاعت کریں گے اور ہمارا دل نہیں چاہتا ہوگا تب بھی آپ کی عطاق کریں یہ بہترین نمانہ ہوتا ہے جس میں مفادات نہ ہو جس میں خواہشات کی تکمیل نہ ہو جس میں اپنی مردی اور اپنی خواہش کی زندگی نہ ہو بلکہ غلبہ ہو جن قوموں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کا تنفیذ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کی ہو وہ لوگ سب سے بہترین ہیں یہ بنیاد ہے کسی کے بہترین ہونے کی سب سے اچھے لوگ ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے ندیق بھی یہی لوگ سب سے اچھے ہیں وجہالناش اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا اور پھر ہم نے تمہارے قبیلیں بنائے قومیں بنائیں لتعارفو تاکہ تم ایک دوسرے کا پہچان کر سکو یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ تعارف کے لیے ہے اللہ کے ندیق سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے پرہیزگار تقوی یہ ایمان کی روح ہے اور یہی کامیابی کا پہلا زینہ ہے کامیاب زندگی کے اصولوں میں سے ایک بڑا اصول یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں توحید آپ کی صحیح ہے اس میں شرک کی امیدش نہیں ہے اور دوسرا کامیاب زندگی کا اصول یہ ہے کہ آپ کے زندگی کے ہر ندام میں اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی آپ کے دل میں ہو یہ کامیاب زندگی کے اہم اصول ان چیزوں کو اختیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبود حرفے کو جب یہ نصیت کی تھی کہ اللہ سے در اتاق اللہ اپنے رب سے در کے زندگی گزار فَإِنَّهُ عَذِيَنُ الْعَمْرِكَ كُلَّ فرما یہ تقوی ایک ایسا ملکہ اور ایسی صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دیتا ہے اس تقوی کی بدولت اللہ سے درنے والی عادت کی بدولت انسان کی زندگی کے سارے نظاموں کو اللہ تعالیٰ خوبصورت کر دے ہم تو سمجھتے ہیں کہ تقوی کی زندگی سے صرف آخرت سوارتی ہے نئی یاد رکھیے محترم بھائیو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والی زندگی جہاں آپ کی آخرت سوارتی ہے وہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی بڑے غیر محسوس طریقے سے آپ کے زندگی کے نظاموں کو بھی بہت خوبصورت کر رہی ہوتی اطاعت کی زندگی سے آپ کے بدن پر آپ کی صحب پر آپ کی معیشت پر آپ کی زندگی آپ کی حیاتی آپ کی اولاد آپ کے کاروبار آپ کے عزت اور تقریم اس میں اضافے ہو رہے ہوتے ہیں جب انسان تقوی کی ناہ پر چلتا ہے زندگی کے سارے نظام سمر جاتے ہیں جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی گدارتا ہے اور جب انسان اس سیدھی راہ سے ہٹتا ہے شہوات میں پڑتا ہے خواہشات میں پڑتا ہے لانچوں میں پڑتا ہے تغافل کا شکار ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالی کی نافرمانی کے جو نہوزتے ہیں وہ بڑی غیر محسوس طریقے سے انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہے کبھی اولاد نافرمان ہوتی ہے کبھی بدن کی صحت چھنتی ہے کبھی تنگ دستیاں آتی ہے کبھی خیر کے کام کرنے کے رستے بن ہوتے ہیں ہر اعتبار سے گناہ نافرمانی اللہ کی بغاوتیں سعادت کے رستوں کے سامنے رقاوٹیں بنتی ہیں اور بے شمار مسیبتیں زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں کب جب انسان اس راہ کو چھوڑتا ہے جو رہا رب نے متعین کی ہے جو رہا محمد مصطفیٰ نے بتائی ہے اس کی بے شمار دلیلیں ہیں بے شمار اس کی دلیلیں ہیں کتنا فرق پڑتا تھا الٹے ہاتھ سے وہ کھانا کھا رہا ہے آپ نے کہہ دیا قلب یمین سیدھے ہاتھ سے کھا سنیے ہم نے یہ حدیث سیدھے ہاتھ سے کھا اس کو حمیت نے ابھارا ہونا کیا چاہیے غلطی ہو کوئی اس کی اس راہ کرے تو فورا اس کو مان لے اپنی حمیت کو اپنی انائیت کو مقدم نہ کرے اللہ کی بات ہے مان لے بڑے نفع ہوں گے اللہ کے پیغمبر نے کہا سیدھے ہاتھ سے کھا شریعت ہماری الٹے ہاتھ سے نہ کھائے اس لیے کہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے اللہ کے پیغمبر نے اسے کہا سیدھے ہاتھ سے کہا کہنے لگا میرا سیدھا ہاتھ ٹھیک نہیں ہے سیدھا ہاتھ ٹھیک نہیں ہے انائیت نے اُبھارا غلطی ہوتی ہے بعد دفعہ ہم اگلے کو پھر اپنی غلطی کے ساتھ چرپ زبانی کرتے ہوئے اگلے قبو بھن کرنے کی کوشش کرتے اپنی غلطی کو تصریم نہیں کرتے یہ بہانہ ہے یہ زد ہے یہ اناد ہے یہ دشمنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے ساتھ بھلا کہانفیں آئیں گے اس نے کہا میرا ہاتھ سیدھا خراب ہے میں کھا نہیں سکتا آپ نے کہا چلے پھر ایسا ہی ہوگا اللہ چلے پھر ایسا ہوگا پھر وہ ساری دنگی پوری کوشش کرتا رہا کہ سیدھے ہاتھ سے لکمہ توڑوں اور موہ کی طرف لے جاؤں اللہ نے اس چھوٹی سی نافرمانی کے وقت اس کے ہاتھ کو شن کر دیا اس کے ہاتھ پر فالت گنا دیا ساری دنگی سیدھے ہاتھ سے کھا نہیں سکا ہم کیا سمجھتے ہیں نافرمانیوں کے وعبال ہماری زندگیوں پر اصول انداز نہیں ہوتے بڑے بڑے فتنے گھیرتے جب انسان اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے روح گردانی کر دیا اس کے اناثر کوئی بھی ہو سکتے میری لالچے میری دکانے میرا کاروبارے میرا اپنا کامے میری مفاداتے میری خواہشاتے میرا امامے میرا مذہبے میری برادری کی رسوماتے دین کو رد کیا نصو سے الہیہ کو رد کیا محمد مصطفیٰ کی عدیس کو رد کیا کوئی بھی اس میں انصر ہو سکتا ہے میں کیوں رد کر رہا ہوں یاد رکھئے جب یہ سارے پہلو سامنے رکھ کر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کروگا تو پھر انتسیبہم فتنتن اور یسیبہم آدامن علی عزمائشیں گھیریں گی اللہ تعالی نے بہت پیان کیا قرآن کریم میں قوموں کو جتنے اللہ تعالی نے عذاب دی اس کے پیچھے نافرمانیاں دو تھی آپ کا میرا اببا جنت سے کیوں نکلا ہم نے جنت میں اسے رکھا دالا کیوں نکلا وجہ کیا تھی ہم نے کہا یا آدم اسکن انتا وزوج کر جنہ وقلا منہا رغدن حیفو شعتبہ ساری جنت دی اللہ ساری جنت جہاں سے چاہو کھاؤ یہ نیمتیں ہیں نہ ختم ہونے والی نیمتیں میاں بی بی جنت میں ہے لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ ازمیش آ جائے گی تنبیہ کی اللہ تعالی نے لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے روکا ولم نجد لہو عزمہ ہم نے اس کو پختہ نہیں پایا فاقالا دونوں نے وہ درخت کھایا لباس اتر گئے جنت لے لی گئی جن اسائشوں میں تھا رب نے کہا تھا نہ تمہیں بھوک کی پریشانی نہ پیاس کی پریشانی نہ لباس کی پریشانی نہ کوئی اور تھکاوت نہ تو سورج کی تپش دیکھے گا اسائش والی رندگی آپ پوچھیں نا قرآن سے کیوں لے لی گئی کیوں لے لی گئی یہ راتیں کیوں چھین لے گئی اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی نام فرمانی اللہ تعالیٰ کی نام فرمانی گھیرتے ہیں فتنے آتی ہیں زمیسے جب ہم اس راہ سے ہٹیں گے محترم بھائیوں کبھی دیر سے آ جاتی ہے کبھی جلدی آ جاتی ہے اگر انسان اپنے رب کی طرف رجوع نہ کرے کبھی دیر سے کبھی جلدی آ جاتی ہے اس لیے کہ جو بیج بویا ہوتا ہے اس نے دمین سے نکلنا ہوتا ہے جو بیج ہم بوئیں گے وہ نکلے گا کی کر کے بیج بوکے ہم یہ کمنہ کرے کے عام نکلیں گے تو نہیں نکلے جو گتھلیا لگائیں گے وہ درخت نکلے گا کوئی بھی ہو وہ ساری قینات کا سلطان اس کے سامنے ایک اٹل حقیقت اس کے فیصلے لا و لا یخاف و اقباہا۔ وہ کسی کے برے انجام سے ڈرتا نہیں ہے یہ اس کی شریعت ہے وہ اس کا قرآن ہے محمد زشان ہے اس نے قرآن کا پہنچایا بیان ہے اور ہمیں کہا ہے اس پر کاربان رہے وَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ نَسُنُّهُ یاد رکھ اللہ کو نہ بھول اللہ کو نہ بھول بلکہ اللہ کو یاد رکھ اور اللہ کو یاد صرف زمان سے نہیں زندگی کے ہر لمحے میں ہر موڑ پر ہر حالت میں تصور آنکھوں کے سامنے رہے کہ جو میں کام کرنے لگا ہوں یہ اللہ کی نافرمانی کا تو نہیں ہے بس یہ تصور جب یاد رہے گا آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں آپ زمان سے کچھ نہیں پڑ رہے لیکن ہر قدم اٹھاتے ہوئے اپنے قدم پر اپنے سفر پر اپنے حضر پر اپنی شکل پر اپنی صورت پر اپنی شادی حقیق کے بریمے پر اپنے بچپن پر اپنی جوانی پر اپنی محفل پر تنہائی خلوت میں ایک ایک لمحے میں تصور آنکھوں کے سامنے ہے میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے کہیں اللہ کی بغاور تو نہیں ہے جہنم میں لے جانے والا عمل تو نہیں ہے اللہ نراز تو نہ ہوگا اپنے ہر ہر کام میں اس جستجو کو بیدار رکھ رب لکھ دیتا ہے یہ ہر وقت میری یاد میں رہتا ہے ہر وقت میری یاد میں رہتا ہے ہو گئی نافرمانی تو فرمایا مومن یہ سمجھتا ہے میرے سر کے اوپر پہاڑ کھڑا ہے نافرمانی ہو جاتی ہے انسان خطا ہو لیکن احساس کتنے ایسے محسوس سمجھتا ہے میرے سر پر پہاڑ ہے گرے گا میرا خاتمہ کر دے گا اس گناہ کو بہار سمجھتا ہے اللہ کی نافرمانی کو اپنے لیے حلاقت کا سبب سمجھتا ہے رب کی طرف لوٹتا ہے پلٹتا ہے دامن نیاز پھیلاتا ہے تنہائی میں آنکھوں سے آسو بہاتا ہے اپنے کیے پر پچھتاتا ہے رب کو مناتا ہے جانتا ہے وہ غافر ذمب ہے توبہ کو پسند کرتا ہے جب تک اپنے دل کے اندر احساس رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹاتا ہے اور منافق جس کا دل سخت ہو گیا ہے نافرمانی کی گناہ کیے بغاوت کی حرام کھایا قتل کیا شرابے پی ڈاکے ڈالے نمازے چھوڑی جمعے چھوڑے زدان سے گالی گنوچے کردار میں بد اخلاقی ہے ہمسایہ اس کی عزت اس کا مال محفوظ نہیں ہے ہاں جس محاشرے میں رہتا ہے سارے اس کے روک دب دبے ظلم و جبر سے درتے ہیں یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ پرواہ نہیں کرتا اور میں منافق ہے جسے کسی کے ناک پر مکھی بیٹھتی ہے اور پھر وہ اڑا دیتا ہے اڑ جانے پر اڑا دینے پر اس کو کوئی دکت محسوس نہیں ہوتی اسی طرح اس بھائیمان کو بھی گناہ کرنے پر کوئی دل کے اندر شرمند کی محسوس نہیں ہوتی فرماتے ہیں منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آخری زمانے میں لوگوں میں بڑا تغیر آئے گا بڑی تبدیلی آ جائے گا وہ زمانہ جو بہترین زمانہ آخری زمانے میں لوگوں میں بڑا تغیر آئے گا اس پر میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں پھر ان عدیث کی روشنی میں ہم اپنے زندگی کا مکمل چہدہ لیں گے کہ میں دین میں ایمان میں اطاعت میں قرآن کی فرما برداری میں محمد رسول اللہ کے اسوہ حسنہ میں میں ایمان کے اسلام کے آخرت کے کس اسٹیج پر کھڑا ہوں اس کا جیدہ لینا بہت ضروری ہے ایمان والوں پرکھو دیکھو چانچ پر تال کرو کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے اس کو چیک کرتے رہو آخری زمانے میں جن فتنوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے ان فتنوں میں جو اہم تریم بات میان کی ہے وہ یہ ہے کہ دین گھٹ جائے گا یا تقارب اس زمان زمانہ قریب آ جائے گا عمریں چھوٹی ہو جائیں گی یہ معنی بھی ہے عمر جلدی گزر جائے گی زمانہ قریب آ جائے گا سال مہینوں کی طرح ہو جائیں گا یہ ساری بے برکتی یاد رکھے بے دینی کی ہے ان ساری چیزوں کا تعلق بے دینی کے ساتھ وقت کی برکت گئی سال مہینوں کی طرح گزر جائیں گے مہینے دنوں کی طرح گزر جائیں گے دن چنگاری کی طرح گزر جائیں گے ایک چنگاری بھڑکی بجھ گئی اتنی دیر میں دن گزر جائے اور عمل کم ہو جائے گا یہ ساری بے برکتی کس کی ہے بے دینی بے دینی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی آج امت کا سب سے بڑا فتنہ جس میں عمت مقتلہ ہے محترم بھائیوں نہ وہ غربت ہے نہ وہ حالات کی تنگیا ہے نہ وہ معیشت کی تنگیا ہے ہم تین تین ٹائم کھاتے ہم میں سے ہر شخص کے بعد آٹھ آٹھ دست دو جوڑے ہیں ہمارے پاس ایک کاروبار ہے نوکری ہے بڑے گھر ہے سب کچھ موجود ہے یہ الگ چیدے کہ ہماری زبانوں سے حالات کے شکوے بھی کلتے ہیں ہم ہر وقت روتے نظر آتے ہیں ملکی حالات پر سیاسی حالات پر لیکن یاد رکھئے آج جو ملک اور قوم جس بہران کا شکار ہے وہ ایمان کا بہران ہے اخلاق کا بہران بس ایمان کا بہران دین دین کا بہران ہم دینی اور اخلاقی اعتبار سے انہتاعت کا شکار ہے دین کم ہو رہا ہے دولت بڑھ رہی ہے عزت بڑھ رہی ہے کاروبار بڑھ رہا ہے دس سال پہلے میں اپنی معیشت کے اعتبار سے کہاں کھڑا تھا آج کہاں کھڑا ہوں لیکن دس سال پہلے میرا دین کچھ اور تھا اور آج ایمان کچھ اور ایمان گھٹ رہا ہے دنیا کے وسائل بڑھ رہے ہیں یہ سب سے بڑا فتنہ ہے آج جو ہمارے اوپر مسلط ہے سب سے بڑا فتنہ بدعملی کا فتنہ جو آج عمت مسلمہ کو گھیرے ہوئے کوئی ایک عاد آپ میں سے بڑے پڑے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں کوئی ایک پاکستان کی سطح پر بات کر دیتا ہوں کوئی ایک اچھی خسلت جو پورے ملک کے اس ملک کے مسلمانوں میں ہو اجتماعی طور پر ایک اچھی خسلت کہ کافر قوت کہے کہ ہاں یہ اجتماعی طور پر ان کے اندر یہ اچھی خسلت کوئی ایک بتا سکتا ہے انفرادی ہے کوئی تحجد گدار ہے کوئی نیک ہے کوئی مجاہد ہے کوئی محدث ہے کوئی حدیث پڑھتا ہے کوئی پڑھاتا ہے لیکن ایک اجتماعی ایک اجتماعی خسلت پوچھ رہا ہوں مسلمانوں کتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہے ہم ایک اجتماعی خسلت اچھی خسلت جو پوری منحیس القوم سب میں ہو اور اس خسلت پر دنیا کے کافر رشک کرے اور کہے کہ سلوٹ ہے کہ ان کے اندر یہ اچھی خسلت ہے ایک بتا دیں چب سوچیں کوئی ایک خسلت ہم بتا نہیں سکتے ہم دینی اعتبار سے حداد کا شکار ہم روز بروز جس چیز میں اسفل السافلین میں جا رہے ہیں وہ ایمان ہے وہ اسلام ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں ید حب السالحون ایک وقت آئے گا اچھے لوگ دنیا سے چلے جائیں اچھے اچھے لوگ جا رہے ہیں نیک سالے لوگ چلے جائیں وَتَبْقَ هُفَالَتُ اُن قَ هُفَالَتِ الشعیر کچھرہ باقی بچ جائے گا اچھے لوگ چلے جائیں گے اور کچھرہ باقی بچے کچھرہ بھی کس کا جاؤں کا کچھرہ خجوروں کچھرہ یا جاؤں کا کچھرہ بچے گا اللہ تعالی اس کچھرے کی پرواہ نہیں کرے کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے اللہ پرواہ ہی نہیں کر جس قوم کی اللہ پرواہ نہ کر جس قوم کی پرواہ اللہ نہیں کرتا وہ کون ہے غیر صالح قوم جو نیکی پر نہیں کھڑی جو تقوی پر نہیں کھڑی جو مسجد کی عبادی پر نہیں کھڑی جو نماز پر نہیں کھڑی جو توحید کی عقیدہ پر نہیں کھڑی پھر وہ جتنا بھی دنیا کی ترقیہ اپنے ہاتھوں میں لے لے سلطنت کا مالک نبی صلی اللہ صلی اللہ کی ایک حدیث ایک ایسا وقت آئے گا فرما لوگ لوگوں کی طرف انگلیا اٹھائیں گے یار کتنا ذہین کتنا کامیاب کتنا مالدار کتنا سعادت مند کتنا کامیاب کھانے میں پینے میں پہنانے میں لینے میں دینے میں سرداری میں کیسا کھانے میں ہے کیسا پینے میں ہے لوگ انگلیا اٹھا کر رشت کریں گے لیکن ایمان کی حالت تقوی کی حالت عمل سالے کی حالت یہ ہوگی وما فی قلب ہی مثقال در من خرد من ایمان اس کے سینے میں رئی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہوگا لوگوں کا حال اچھے لوگ چلے گا بدعمل پیچھے بچھے بدعملی میں سب سے آگے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ سلم نے فرمایا اپنے ماجہ کی صحیح حدیث آپ ارشاد فرماتے لا یاتی علیکم لا تقو مصاح یا یاتی علیکم زمان ایک وقت تم پر آئے گا کہ بد دیانت کو لوگ دیانت دار کہیں گے اور دیانت دار کو لوگ بد دیانت کہیں گے جھوٹے کو لوگ اور سچے کو لوگ جھوٹا کہیں گے حتی کہ حتی تقو ناس لقا منو لقا یہاں تک کہ قوموں کے جو بڑے ہوں گے سردار ہوں گے وہ کون ہوں گے رزیل ہوں گے رزیل گھٹیا ینت ایک روائی میدات نبی صلی اللہ صلی اللہ فرماتے تنت ایک روائی میدات گھٹیا آدمی کو نہ جانتا ہوگا وہ کلام کرے گا اور بے دین لوگوں کا طبقہ اس کی طرح مکمل توجہ کر کے اس کی بات کو بڑا گھوڑ سے سنیں گے اور اس جھوٹے کو سچا کہیں گے گھٹیا قوم کا سردار بے دینی کی وجہ سے سارا بے دینی کی رسول اللہ صلی اللہ فرماتے لوگ سالے لوگ چلے جائیں گے پیچھے کچھلہ بچے گا اس زرانے میں اچھے آدمی کو دین پر رہنے کے لئے کتنی بڑی استقامت چاہیے ہر طرف جھوٹے ہر طرف دھوکے بادیے ہر طرف بدحملیے ایسے شخص کو دین پر ثابت قدمی کے لئے بڑی استقامت چاہیے اس استقامت کے لئے اللہ تعالی نے صورت یوسف میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا ہے مصر کا غلید معاشرہ مہترم بھائیو ہم رنگ جاتے اصل میں جو تم کروگے وہ ہم کریں گے دوستوں کی محفل میں ہے تو دوستوں جیسا ہے شر کی محفل میں ہے تو شر میں مبتلا ہے گناہ کی محفل میں ہے تو گناہ کر لیتا ہے شادی خوشی آ جائے تو پھر خوشی کے نام پر اللہ کی براؤتیں کر لیتا ہے یہ مکس مٹھائی بنا ہوا ہے مکس مٹھائی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے حالات جیسے بھی ہوں تنگیوں کے حالات فطرے کی آگے بھڑکی ہوئی ہوں بد آمالی کی ہر طرف سے آگ لگی ہو اگر دین پر ثابت قدم فیصلہ بیان کیا یوسف علیہ سلام مصر عدید مصر کی عورتیں وزیرو کی عورتیں محبت کے دورے ڈال رہی سارا معاشرہ مرد بھی بے حمیت عورت بھی بے حمیت بے حیائی کا عالم یہ ہے چھوڑیاں لے کے بیٹھی چھوڑیاں یوسف کو کہہ رہی کہ ہماری بات ماملے ورنہ اپنی نسے کٹ لیں گی ہم ہوتے نہ مجبور کرتے بلیک میلنگ لوگ بلیک میل کرتے گناہ کرنے کے لیے یہ بلیک میلنگ تھی نہیں تھا کہ وہ فروٹ کھا رہی تھی یہ کوئی تفسیر نہیں ہے ان کو چھوڑیاں انہوں نے چھوڑیاں مانگی تھی حضیب مصر کی بیوی سے کہا تھا کہ ہم جس کو تو نہیں ورغلا سکی ہم ورغلا کے دکھاتی ہیں اس نے کہا چلیں آج ہمارے گھر میں میں دعوت کرتی ہوں ایک ایک کے پاس سے گھدریں گے ورغلا کے دکھا دینا انہوں نے یہ چال چلی تھی کہا چھوڑیاں دے دو جب یوسف ایک کے سامنے آئے تو اس نے ڈولے ڈالے کہ ہماری طرف دیکھ میں تیرے لئے حاضر ہوں اور ساتھ چھوڑی بھی دکھائی اگر بات نہیں مانے گا ہم اپنی رگ کاتیں گی اور ہمارا خون تیری گردن پہ پڑے گا چھوڑی اسے رگیں کاتی مار دالی چھوڑیا لیکن یوسف علیہ صلی اسلام نے اس گناہ کی محفل میں اس گناہ کے زمانے میں ہر طرف بے حیائی کے اس طور میں انہوں نے دھمکی دی تھی بات نہیں مانو گے جیل بھیج دیں گے قرآن نے بیان کیا یوسف نے اپنے رب سے کہا رب سجن احب علی یا ممہ یدعون علی اے اللہ ایک طرف جیل ہے ایک طرف ایمان کے سعودے کی بات ہے یا اللہ ایک طرف یہ ساری عدید مصر کی محفل اور محل سے چھن جانے والی عظم یہ نعمت ہے اور دوسری طرف جیل کی سناخوں کے پیچھے بڑی عظم شہ ہے یا اللہ اس جسم اغوانہ مجھے برداش نہیں یا اللہ ان کی ان تدبیروں سے یا اللہ ان کی ان چان سے مجھے بچا لے اس بدکاری کے عمل سے بچا لے مجھے جیل پھیج مجھے جیل زیادہ محبوب نوجوان دوستوں کی محفل میں مجبور یہ ہوتی ہے اس نے پی تو میں نے بھی پی لی میں نے بھی پی لی اس نے کہا ایک کش تو لگا دو میں نے کہا ٹھیک ہے اب نہیں میں کر نہیں سکتا ایمان لولہ میں محفل سے انکار کروگا تو پھر دوست ملامت کرے گے اس کی ملامت سے بچتے ہوئے میں بھی پی لی میں بھی چوری کر لی میں نے بھی بدکاری کر لی میں نے بھی گناہ کر لیا تاکہ یہ محفل ملامت نہ کرے اور اللہ کا خوف اس کو نہیں تھام سکتا اپنے آپ کو سنبھالنا اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان جیل میں گئے جیل قبول کی کوئی جرم تھا کوئی گناہ کیا تھا کوئی خصور چا رہے تھے ایمان بچا رہے تھے ایمان اور ایمان بچانے میں بڑی قیمتیں لگتی ہے نو سال تین سے نو سال کا عرصہ جیل میں پڑے رہے یوسف علیہ سلام اور اس جیل میں جانے کی وجہ کیا تھی کہ گناہ کی دعوت کو رد کیا تھا آج کا نوجوان جیل جاتا ہے گناہ کر کے کیوں آیا یہ کیا ہے اور وہ نوجوان جیل گیا گناہ کو رد کر صدا بڑی برقس ہے عجیب بات ہے یہ صبح چاہیے اس زمانے میں گناہ کا زمان ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی حدیث ہے فرمایت وقت آئے گا گناہ کا زمانہ ہوگا نافرمانی کا زمانہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیا اروج پر ہوں گی خطہ اروج پر ہوں گی اس زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہے تو مشکل لیکن یہ کام ہمیں کرنا ہے اس بے دینی کے فتنے سے ہمیں باہر آنا ہے لیکن اگر ہم اس گناہ کے فتنوں میں مبتلا ہو گئے یاد رکھیں تو پھر رستہ نہیں ملے گا اندھیر قوے میں گر جائیں گے گناہ گناہ کا دروابہ کھولتا ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اگلا گناہ اس گناہ کی نحوست آسان کر دیتی ہے پھر انسان اگلا گناہ کرتا ہے پھر اس سے اگلا گناہ کا دروابہ کھلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو عراض الفتن علی القلوب صحیح روایت ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں تو عراض الفتن علی القلوب گناہ دلو پر پیش ہوتے ہیں گناہ کی اٹریکشن گناہ کا حسن دل و دماغ میں گھومتا ہے کسی طرح کبھی اللہ تعالی کی نافرمانی کا عمل ہو کہا پیش ہوتا ہے دل پر پیش ہوتا فَأَيُّ قَلْبِ اُشْرِ بَحَا جب انسان کے دل میں گناہ کا شوق پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل نے اس گناہ کو محبت کر کے لے لیا موقع بھی تھا گناہ کا دل بھی اس طرح مائل ہو گیا اُسْرِ بَحَا نُقِ تَك نُقْتَ تُن سَوْدَا نبی صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ایک گناہ پیش ہوا دل پر اور اس نے انقار نہیں کیا اس کے دل نے اس گناہ کو کر لیا اس کے دل پر ایک نکتہ لگ جاتا ہے جو سیاہ ہوتا ہے دل میں گناہ کی محبت آ گئی گناہ کیا ایک سیاہ نکتہ لگ گیا فتنہ شروع ہو رہا ہے دل پر حملہ ہو گیا اس گناہ کا نکتہ تُن سودا کالا نکتہ لگتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے کل حسین عود عود پھر اس پر گناہ ایسے پیش ہوتے جیسے آپ چٹائی کو بناتے ایک تنکے کے ساتھ دوسرا تنکہ جڑا ہوا ہوتا ایک کر لیا دوسرا بھی کرے گا پھر تیسرا بھی کرے گا پھر چوتھا بھی کرے گا چونکہ دل نے گناہ کا انکار نہیں کیا تھا جس طرح چٹائی تنکوں کے ساتھ آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے اس طرح گناہ پر گناہ کرتا چلے جاتا ہے حتی حتی تکونا مربادا کل قوز مجخیا نبی صلی اللہ صلی اللہ ہو جاتا دور کریں دل دل پہ اثر گناہ کا کہ دل کالا ہو گیا جس طرح راک کالی ہوتی ہے پھر نبی صلی اللہ نے اس کی مدین مثال دی مربادا مجخیا جس طرح ایک ہنڈیا آگ پہ آپ چڑھاتے ہیں اور نیچے سے آگ جلتی ہے تو اس کے نیچے والا حصہ سارا کالا ہو جاتا ہے فرمایا دل سیاہی میں اس ہنڈیا کے پچھلے حصے کی طرح ہو جاتا گناہ نبی نبی اللہ اللہ اکبر مسلمانوں آپ پڑھ لیں یہ ون فائی والوں کے پکڑے ہوئے کیسوں کو دیکھ لیں بھائی بھائی کو مروا رہا ہے بیوی شوہر کو مروا رہی ہے بیٹی بیٹی ماسٹر کیا ہوا کل میں ایک ویڈیو دیکھ ماسٹر کیا ہوا ہے اور اس نے سگے اکلوتے بھائی کو قطر کروا دیا اس کے پیچھے کیا ہے چھپی یاری چھپی دوست دیئے وہ عشق ہے وہ یارانہ ہے وہ چھپ چھپ کے ملنا ہے وہ زندگی بسانے کی عرضو ہے مقدس رشتے کاٹ دیئے گئے بھائیوں کو ماں کو بیٹیوں کو بھتیجیوں کو بخشا نہیں گیا مہترم بھائیوں یہ ہے وہ دل کا اندھا ہونا جب انسان گناہ سے انکار نہیں کرتا نہ وہ اس کا دل اچھائی کو پہچانتا ہے نہ ذلت کو پہچانتا ہے نہ عزت کو پہچانتا ہے نہ معروف کو پہچانتا ہے نہ منکر کو پہچانتا ہے دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے اللہ کی بغانتیں اور گناہ اپنے دل کو سیاہ ہونے سے بچاؤ اس دل کی حفاظت کرو وَأَيُّ قَلْبِن انکرہ نبی اسلام فرماتے ایک دل پر فتنہ گناہ پیش ہوا اس نے کہا نہیں میں نہیں کرتا موقع ملا تنہائی ملی حلات کی مجموریت تھی وہ گناہ کر لیتا تو حلات سمر سکتے تھے خواہش پوری ہو سکتی تھی معاملہ سمر سکتا تھا حوض پوری ہو سکتی تھی لیکن اس نے کہا نہیں اس کے در نے گناہ سے انکار کر نو کے تب نکتت بیضا نبی صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں اس کے دل پر ایک نکتہ لگتا ہے اور وہ نکتہ اب سیاہ نہیں ہوتا وہ نکتہ سفید ہوتا ہے یہ نیکی کے اثرات ہیں یہ نیکی کے اثرات ہیں اس کے دل پر سفید نکتہ لگتا ہے یہ دل حقیقت میں وہ ٹکلا ہے اذا جب یہ صدر جاتا ہے تو پورا بدن صدر جاتا ہے جب یہ بگر جاتا ہے تو پھر سارا بدن بگر جاتا ہے اس کی حفاظت کریں اللہ کے نبی فرماتے گناہ کا موقع ملا اس نے انکار کیا نہیں یہ اللہ کی بغاوت کا کام میں نہیں کر اس گناہ کو چھوڑ دیا اللہ تعالی ایک سفید نکتہ لگا دیتا ہے پھر اس کو موقع ملتا ہے اچھائی کرنے کا موقع ملتا ہے برائی کرنے کا اچھائی کو کرتا ہے برائی سے بچ جاتا ہے آگے بڑھتا رہتا ہے اس نیکی کے وہ نقاک اس کے دل کو گھیرتے ہیں حتی یقون مثل صفا نبی صلی اللہ فرماتے اس کا دل سفیدی میں یا چاندی کی طرح ہو جاتا ہے یا سفید پتھر کی طرح ہو جاتا ہے جس طرح پتھر چمکدار سفید ہوتا ہے اس کا دل بھی سفید ہو جاتا ہے پھر نبی صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہے اللہ تعالی اس کو پھر اس منصف پر قائم کرتا ہے جب تک اس کی زندگی ہے جتنے گناہوں کے موقع آتے ہے زمین و آسمان جب تک قائم ہے یہ کبھی بھی کسی گناہ کے قریب نہیں جاتا یہ نیکیوں کے فیدے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ اَبْسَار اللہ تعالی کہتے یہ آنکھوں کے اندھے نہیں یہ بلکہ یہ دل کے اندھے ہے وہ دل جو سینے میں ہے اس ترق و زندگی بخشی اللہ کی عبادت کے ساتھ اس کو مردہ میں ہونے دے یہ اثر قبول کرے یہ گناہ پر اندر سے مجھے جھنجھوڑے خیر کا کام کرنے پر اندر مجھے تسکیم پہنچائے تو پھر تُو سمجھ لے سرات مستقیم پر میں چل رہا محترم بھائیو ضرورت اس بات گناہ کے نقصانات جل اپنی موت آپ مر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو کیا کہا اَفَمَنْ يَمْشِ مُقِبَّنْ عَلَىٰ وَجْهِ عَلَىٰ اَمْمَنْ يَمْشِ صَوِيًا عَلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيم ایک شخص سیدھا چل ایک موں کے پر چل رہا ہے موں نیچے ٹانگے اوپر اور ایک سیدھا چل رہا ہے پاؤں نیچے ہے سر اوپر دونوں چل رہے ہیں اچھا کون اے آسانی میں کون سفر کس کا زیادہ نکل جائے گا منظر پہ کون جنبی پہنچے گا یہ قرآن ہے قرآن اَفَمَنْ هَمْشِ مُقِبَّنْ عَلَى وَجْهِ اَحَدَى کیا وہ شخص جو موں کے برن چلتا ہے یہ زیادہ ہدایت پر ہے اَمَّنْ يَمْشِ سَوِيَنْ عَلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيم جس سیدھے رستے پر سیدھا چلتا ہے یہ زیادہ ہدایت پر ہے عام سی بات ہے ایک شخص موں کے برن چلتا ہے یہ اپنی منل پہ نہیں پہنچ سکتا منل بڑی دور ہے رستے میں پھر اتار چڑھاؤ ہے کانٹے ہیں نشیب و فراغ ہے حالات کی تنگی ہے چہرے کے دل چلے گا چہرہ چھلنی ہوگا چہرہ زخمی ہوگا سفر نہیں نکلے گا لوگ اس کی الٹی چال پر ہسیں گے بڑی مشکل سے محترم دھائیو بہت تھوڑا سا سفر کرے گا تائم ختم ہو جائے گا اور ایک شخص سیدھا چل رہا ہے چہرہ چھلنی ہونے سے بچ گیا لوگوں کے ہسانے ہسنے سے بچ گیا قیامت کے دن قیامت کے دن یاد رکھے دنیا میں آج دینداروں پر لوگ ہستے ہیں قرآن کہتا ہے قیامت کے دن اہل ایمان جب جنت کے ان تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ کافروں پر ہسیں گے یہ بدلے اتریں گے یہاں ملامت ہے داری کی ملامت ہے ملہ گیری کی ملامت ہے دیندار ہونے کی ملامت ہے لیکن یہ ملامتیں بھر آگ سونگی ایک شخص الٹا چل رہا ہے الٹا چلنے والا قوم ہے بے دین اللہ کچھ کہتا ہے یہ کچھ کرتا ہے یہ ہے الٹا چلنا چہرے کے بل چلنا فطرت سے ہٹ گیا فطرت ہماری کیا تھی پہو کے بل چلنا پھر فطرت اصل کیا ہے وہ اسلام ہے جو شخص اسلام کے مطابق زندگی گدارتا ہے وہ گویا کہ سیدھا چل رہا ہے فطرت پر چل رہا ہے اور جو شخص اسلام کی مخالفت اسلام کی اناد اسلام سے دشمنی اللہ اس کے رسول کی بغامت پر زندگی گدارتا ہے یہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص الٹا چل رہا ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ہم اس کو اپنے بارگاہ میں بلائیں گے وَنَحْزَرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ عَلَىٰ وَجُوْهِهِمْ ہم قیامت کے دن جب قیامت قیم کریں گے اس بدبخت کو جو اسلام کے برعکس چلتا تھا حشر کے میدان میں لائیں گے تو اس کا چہرہ نیچے رکھیں گے ٹانگیں اوپر رکھیں گے اس حال میں گھسید کر ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کریں کیوں؟ اس لیے کہ جیسا گناہ ہوتا ہے ویسی صدا ہوتی ہے دنیا میں الٹا تھا تو آج بھی الٹا رہا ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مو کے بر کیسے چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِنَّ الَّذِي أَمْ شَعَ الْعَرِجِ جو اللہ تاؤو پر چلانے پر قادر ہے وہ اللہ قیامت کے دن چہرے کے بر چلانے پر بھی قادر ہے آج ہم الٹے اگر چل رہے ہیں تو پھر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا انداز کیا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے ہم اس کو چہرے کے پر صرف اُلڈا نہیں لائیں گے بلکہ اس کی آنکھوں کی بینایی چھین لیں گے اس کے کانوں کی سماک چھین لیں گے اس کی زبان کی قوتیں گویائی چھین لیں گے جیسا دنیا میں یہ تھا اس کی زبان حق پہ نہیں چلی تھی اس کے کان حق نہیں سنتے تھے اس کی آنکھیں حق نہیں دیکھتی تھی یہ وہ آستہ اختیار کرتا تھا جو رب کی مخالفت کا ہے تو آج سنا بھی ہم اس کو وہی دیں گے کہ ہم اس کو بھی الٹا کر دیں گے جس طرح تُو ہمارے دین کی مخالفت کرتا تھا آج ہم نے تیری تخلیق کو بھی الٹا کر دیں گے محترم بھائیو ہے سب سے بڑا فتنہ بے دینی کا اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خدیث ہے آپ انشاد فرماتے ہیں میری امت میں ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگ یستہلون الحرہ والحریرہ والخمورہ والمعادف میری امت کے لوگ ایک وقت آئے گا بدکاری کو حلال کر لیں گے اللہ بدکاری کو حلال کر لیں گے ریشم کو حلال سمجھیں شراب پینے کو حلال سمجھیں یو سمونہاں بغیر اس میں شراب پیئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے پیئیں گے والمعازفہ اور آلات موسیقی کو اپنے لیے حلال سمجھ لیں گے پھر اسائشوں میں ہوں گے مال ہوگا در ہوگا فرما پہاڑوں میں نکلیں گے کھیت کھلیان ہوں گے منڈی گدام ہوں گے ان کے مویشی ان کے بڑے بڑے بارے ان کے نوکر چاکر اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے بغاوتوں میں ہوں گے نعمتوں میں ہوں گے کھیت کھلیان میں ہوں گے دودھ مکھن کھائیں گے نوکر چاکر ہوں گے جب اللہ کا حق مانگنے لوگ آئیں گے ان کو کہیں گے بعد میں آنا بعد میں آنا اہل علم نے لکھا اس کا معنی یہ ہوگا کہ اسائشوں میں نعمتوں میں اللہ کے دین سے اس کے حکم سے غافل ہو جائیں گے پرواہ نہیں کریں گے دولتوں پر گھومند ہے اپنی سلطانیت پر گھومند ہے اپنی ریاست پر گھومند ہے اپنے عہدے پر گھومند ہے ہاں یہ آ جائے مسجد کی چھتائی پر بیٹھے پانچ وقت کی نمارک پڑے جمعہ والے دن پہنے آ جائے یہ زکاة ادا کرے چکتی سمجھتا ہے دنیا کی ساری اسائشیں رہتے ملی ہوئی ہوں گی لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے اللہ کا حق یاد کروانے والے ان کے پاس آئیں گے ان کو ٹال دیں گے ٹال دیں گے اس بے دینی کے ان ایام میں وہ زندگی گدار رہے ہوں گے اللہ تعالی رات کو سوئے گے اللہ تعالی پہاڑ کو ان کے اوپر گرائے گا پہاڑوں کے نیچے دب جائے گے ان میں سے جو بچ جائیں گے باقیوں کو اللہ تعالی یا بندر بنا دے گا یا سور بنا دے گا یہ بے دینی کے وقال بے دینی کے وقال اسائشیں رہتیں مال و ذر وسائل محترم بھائیوں یاد رکھو ہماری جو آئی دھوڑ لگی ہوئی ہے دنیا میں اس سے میں زیادہ قبال ہوں میری اولاد اس کی اولاد سے زیادہ پر لکھ جائے میرا پلاٹ میرا گھر میری منڈی میرا خودام میرا پگھلا یہ سب کچھ میرا اس کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے اس کے لیے میرا زندگی کا پئیہ چلتے چلتے جو نہیں تھکتا ہے یاد رکھے اللہ کی طرف سے آنے والے عذابوں کو اگر یہ وسائل بچا سکتے ہوتے تو سب سے زیادہ قارون اس بات کا مستحق ہوتا کہ جس کے خدانے کی چابیہ ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی لیکن جب اللہ کا غزب آیا اس کو کہا گیا وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَتْ دُنْيَا وَاَحْسِنْ كَبَا اَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَا قارون دولتمن کھانے پینے والا اسیشوں والا سلاریوں والا پوشاکوں والا نوکروں نوکروں چاکروں والا اللہ کا خوف کر وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَتْ دُنْيَا آخرت کو نہ بھولا رب کے سامنے تُو نے پیش ہونا ہے اللہ کو حساب دینا ہے رب نے تجھے اتنا مان دیا اتنی عزت دی اتنا شان و شوکت دی کہ کھلیان گاری نوکر چاکر دیئے اپنی آخرت کو نہ بھول کیا کہنے لگا جا جاؤ مُلَّا مُلْوَنَّ اَلَا اِنِّي اُوْتِ تُوْا لَا عِلْم اپنے ہنر سے کمایا ہے مہنتے کی ہے بھاگ دور لگائی ہے شوخی ماری گھومنڈ کیا تکبر کیا فَخَسَفْنَا بِحِلْ اَرْضَ فَخَسَفْنَا ہم نے اس کو بھی اور اس کے گھر کو اس کے خدامے کو بھی ومین میں دھگزا دیا اللہ تعالی نے ساری قینات کو بتایا لوگو یاد رکھو عزت شعور وقار دنیا میں سلطنتیں عوضیں مال و ذر جوانیاں مل جانے پر مُلْ شوخیا کرو اللہ کے عذاب سے بچ رہے گی ایک ہی سبیل ہے کہ تمہاری پیشانیاں رب کی بارگاہ میں آج جی کے ساتھ چھکی رہے گی تو بچ جاؤ گے اور اگر نہیں چھکے گی تو یہ مال و عزباب اللہ کی پکر سے بچا نہیں سکے چل رہے زندگی کا سر کا آنکھوں میں پٹی بند گیا دنیا کی محبت کی دین لٹ گیا شرافت لٹ گئی دیانت گئی امانت گئی فرائز گئے توحید ناکے سو گئی سنت کی جگہ پر رسومات اور بیدات آئیں عقیدہ کی جگہ پر توحید کی جگہ پر شرک آیا اخلاق کی جگہ پر فلم اوریانی اور فہاشی کی محفلے آئیں ہاں اسلام کہاں ہے گدم کی دھیری پر قرآن رکھا ہے چوری نہ ہو دلہ کو روانہ کر رہا ہے قرآن کا اوپر سایہ کر کے اس قرآن کی بغاوتیں کر کر کے دھول بجا بجا کے بے ہجابیاں کر کر کے دو جوان اپنی بیٹیوں کو مہمانوں کے تقریم کے لیے ان کے استقبال کے لیے ننگے بو کھڑا کر کر کے دلہن کو لے جا رہا ہے قرآن کے سائے میں پھر چار دن نہیں گزرتے ماں الگ روتی ہے ساس الگ روتی ہے دعباد الگ روتا ہے وہ گھرانہ الگ روتا ہے یہ الگ روتا ہے یہ پٹی ہوئی قوم اللہ کے قرآن کی جو عمل کے لیے آیا تھا جو ہماری اندر کو بدلنے کے لیے آیا تھا جو تدبر کے لیے آیا تھا ہم نے اس قرآن کو یا تو بلند رکھا ہے یا ہم نے خجوروں کے تنوں کے ساتھ لٹکایا ہے یا دلہن کے سر پر اس کا سایہ کیا ہے اس کے علاوہ یہ قرآن مجھے پڑھنا پڑھانا نہیں آیا کہاں ہے ہم جس زمانے کی آپ بات سن رہے تھے وہ کیا تھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہوگا لوگوں ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے ماں قبل کے لوگوں کی بالکل پیروی کرو گے ایک ایک بالش وہ قدم اٹھائیں گے تم رکھو گے حتی اذا دخلو جوہرہ دب اگر وہ کسی گوھ کے سراخ میں گھسے ہوئے ہوں گے فرماہ طبع تم تم بھی اس کی پیروی کرو گے کیل منہم یا رسول اللہ اليہود والنسارہ فرماہ فمن فرماہ یہود ونسارہ اس سے مرادے فرماہ اور کون ہے یعنی یہود ونسارہ کی ایک ایک انچ میں تم اس کی پیروی کرو محترم بھائیو محاسبہ کریں اپنے ایمان کا اپنے اسلام کا اپنی جوانی کا اپنی خوشی کا اپنی اولاد کا اپنے کاروبار کا اپنی شکل صورت کا اپنے معاملات کا اپنی تنہائیوں کا اپنی جلوتوں کا اپنے دوستوں کا محاسبہ کریں دوستیاں کس کے ساتھ ہیں شکل کیسی ہے لباس کیسا ہے اندر کیا ہے زہر کیا ہے ہاتھ ہاتھ کیا کرتے ہیں زبان کیا کرتی ہے آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کردار کیا ہے محاسبہ کریں محاسبہ 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 وہ فرماتے ہیں لوگوں اس امت کے لوگوں کو بہت بڑے محدے سے شیخ ہیں لوگوں یہ تو بتاؤ بنگلے تم نے قیسر والے بنا لیے اور رومی بڑے بڑے گھر بناتے تھے مسلمانوں بنگلے تم نے قیسر والے بنا لیے گھر تم نے قیسر والے بنا لیے جوتے تم نے جالوت والے پہن لیے جاندر جالوت ظالم جوتے ظالموں والے بنگلے عیسائیوں والے گھر فارس والے فارسیوں والے کردار زمانہ جہلیت والا سواریاں قارون والی گھروں کے مال و مطا فران والے عادتے خسلتے نفاق والی فعینا شریعت محمد ذرا اپنے معاشرے کو ٹٹولو تو صحیح محمد کی شریعت کہاں ہے شریعت کہاں ہے ہماری ہر چیز کسی اور سے مناسبت رکھتی ہے فعینا شریعت محمد ٹٹولو ڈھونٹو اپنی اولاد میں اپنی شکل میں اپنے لباس میں اپنی وضاقتہ میں سفر حضر میں اپنے نظاموں میں اپنی عدالتوں میں اپنی قولت یونیورسٹیوں میں اپنی نوچران بہن بیٹیوں میں نوچران نسل کے نوچرانوں میں ڈھونٹو فعینا شریعت محمد کہ شریعت محمد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کر وَلَا تَقُونُ قَلَّذِينَ نَسُّوا لوگوں لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو رب کو بھول گئے فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ رب نے اس بھولا دینے کے نتیجے میں ان پر ایسی آفتیں ڈالی ایسی نہوستیں ڈالی کہ یہ اپنے آپ کوئی بھول گئے جو شخص اپنا نقصان کر رہا اور اس کو احساس نہ ہو تو سمجھو وہ اپنے آپ کو بھول گیا ہے اور سب سے بڑا بے وقوف کون ہے وَمَنْ يَرْغَبُ مِلَّتِ اِبْرَاہِمَ حَنِیفَ اِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ جو مِلَّتِ اِبْرَاہِمْ سے ہٹ گیا ہمارے نبی قُلْ فَتَّبِ مِلَّتِ اِبْرَاہِمَ حَنِیفَ ہمارے نبی کس دین پر ہے مِلَّتِ اِبْرَاہِمْ پر ہے تو ہمارے نبی کا دین جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دیا ہے جو اس رستے سے ہٹتا ہے قرآن کہتا ہے بے وقوف ہے لا يفقہون بے اقل ہے مجنون ہے پاگر ہے اُلائی کا کل انام یہ جانور ہے بَلْهُمْ اَدَر یہ جانور سے پتر ہے قرآن کو پڑھ کے دیکھیں جو مِلَّتِ اِبْرَاہِمْ سے مِلَّتِ مُحَمَّد سے شریعتِ مُحَمَّد سے حق کا زندگی گزارتا ہے اس کے لئے کوئی بھی اس کے اناثر ہوں کوئی سروکار نہیں شریعت کو کوئی مجبوریہ ہوں اللہ کی شریعت یہ مجبوریہ نہیں مانتی جو اس مِلَّتِ سے ہٹتا ہے اللہ اسے اَنقام کیا دیتا ہے اُلَائِقَ الْأَنْحَام جانور ہے بے وقوف ہے لا يفقہون عقل نہیں ہے فہم نہیں ہے شعور نہیں ہے جانور اسے گیا گدرا ہے مَسَلُهُ كَمَاسَلِ الْقَلْبِ قُتْتَ کی طرح ہے قَانَّهُمْ حُمَرَمْ مُسْتَنْفِرَا یہ اس گدے کی طرح ہے فررق من قصورا جو جنگل میں چر رہا تھا اچانک اس کے شیر پیچھے لگا تو یہ بھاگ گیا یہ سارے القابات اللہ تعالیٰ نے بے دین کے لئے پرے قرآن اور جب یہ سارے القابات بے دین پر فٹ آئیں گے تو اللہ کی رحمتیں آئیں گے حالان سمریں گے میں عشت اچھی ہوں گی قلب و سکون یہ نصیب ہوگا سعادت والی زندگی ہوگی رزق میں بھرختے ہوں گی زندگی میں بھرختے ہوں گی نئی محترم بھائیو نہیں ہو سکتا پلٹ کے آئے رجوع اللہ و الہر رسول کر عمل کی طرف آئے امان کی طرف آئے کسی قوم کا خوبصورت زیور اور اس کے معاشرے کا اہم ترین حسن و زیور یہ ہے کہ وہ قوم ایمان پر کھڑی ہو تقوی پر کھڑی ہو اسلام پر کھڑی ہو اللہ اس کے رسول کی فرما بھرداری کے رستے پر کھڑی ہو یہ قوم سب سے بہترین قوم ہے اور اس قوم کا زمانہ بھی سب سے بہترین دمائے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں دین اسلام کے دہرے میں زندگیہ گدارنے کی توفیق اتا فرمائے ہمارے جو ایمان میں نقص ہے کمزوریہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرما دے اقول قولي هذا استغفر اللہ لیمان